لفظِ آلہ حضرت سے بڑی تکلیف ہوئی ہے آپ کو بھائی بڑے علمی کتابی لگتے ہیں آلہ حضرت کا مطلب ہی پتا ہے کہ کیا ہے آجی پتا ہے آلہ حضرت کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑے حضرت میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مولانا فرما رہے تھے کہ آلہ حضرت نہیں کہنا چاہیے مجھے ان کی بات ٹھیک لگی تو بھائی مجھے یہ بتائیں پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی تو آلہ حضرت کہتے ہیں ان کے موریدین آج بھی ان کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ان پر ان کا نام آلہ حضرت لکھا ہوا ہے تو وہاں وسوسیں کیوں نہیں پیدا ہوتی اس لفظ آلہ حضرت میں انانیت جھلکتی ہے غرور تکبر انا کوئی لفظ دے دو کہ لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے لفظ آلہ حضرت سے پریز کیا ہے اس رب کریم کے اسم عظیم سے آغاز جس نے قرآن الكریم کی ہدایات سے ہمارے دلوں کو مجلہ اور منور فرمایا ناظرین اے کرام میری آج کی گفتگو کا انوان ہے آلہ حضرت کا ذکر قرآن میں مانے تو کافر نہ مانے تو کافر جیسا کہ آپ نے تھمنیل پر دیکھا ہوگا سلف سوالہین نے انبیاء کرام اصحابے کرام تابعین تبہ تابعین اور اولیاء اعظام کا ذکر کرتے ہوئے لفظ حضرت کا استعمال بڑے وسوق کے ساتھ کیا ہے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی کے ساتھ حضرت کا ہی استعمال نظر آتا ہے یہی معاملہ اصحابے کرام کے ساتھ ہے مسلاً ہضرت حسن علیہ السلام حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ Box عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عس tentar محمد مصطفی و حضرت سوفیان سوری رضی اللہ عنہ اور علیاء ایزام کے ساتھ بھی حضرت عبدالقادری جلانی رحمت اللہ علی حضرت نظام الدین رحمت اللہ علی حضرت موئم الدین جشتی رحمت اللہ علی حضرت محمد ارغون رحمت اللہ علی حضرت ابو دراب فنسور رحمت اللہ علی حضرت ابو الحسن تحیفور رحمت اللہ علی وغیرہ عزیز آنے گرامی میں نے دعویٰ کیا ہے کہ عالی حضرت کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو آئیے قرآن الكریم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے آخر تکبر کس بات پر کیا اللہ تعالیٰ نے حکم ادولی کی وجہ دریافت کی اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا تو ابلیس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے یعنی ابلیس نے اپنی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے آگ کی چنگاری میں رونت ہے اس کی بھڑکتی ہوئی لیلہہت سے ہر شے پہ خوف و حراستاری ہو جاتا ہے اس کا جذبہ حیبت ہی اس کا غرور ہے آگ مٹی سے افضل و عالی ہے یہ مٹی کا انسان ابتر ہے میں آلہ ہوں اس حاسدانہ دلیل کے باوجود اللہ نے کفر و غرور کے ساتھ لانت کا توق اس کے گلے میں پہنا کر راندے درگاہ کر دیا غالباً اس لفظ آلہ حضرت میں انانیت جھلکتی ہے چونکہ ابلیس نے اپنے آپ کو آلہ بتا کر غرور کیا شاید یہی وجہ ہے کہ صلف صالحین نے اپنے بزرگوں کو غرور تکبر انا کوئی لفظ دے دو کی لانت سے محفوظ رکھنے کے لیے لفظ آلہ حضرت سے پریز کیا ہے اور اللہ تعالی کے عظیم مقرب بندوں کے ساتھ آلہ حضرت کا استعمال نہیں کیا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لفظ کا استعمال اول وقت میں کیا جاتا ناظرین کرام اب اگر کوئی شخص قرآن الكریم میں پیش آئے اس واقعے کو نہیں مانتا تو کافر اور اگر ابلیس کی دلیل کے ساتھ ابلیس کی مانے تو کافر میرا یہ طرز بیان اور بے باقی کسی شخصیت پر انگشت نمائی مقصود نہیں ہے ومتوفق اللہ باللہ موسیقی 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 موسیقی